اسلام علیکم دوستو امیر ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے غیلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ریکے کہیں لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں دوستو آج کی ویڈیو ہے ہماری ایف پی ایسی فیڈرل پبلک سرس کمیشن کی نئی ایڈویٹیزمنٹ کانسلڈیٹل ایڈویٹیزمنٹ نمبر تین دو ہزار بیس کے حوالے سے تفصیل سے میں آپ کو اس میں جو پوسٹے جو جابز اناؤنس ہوئی ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے چلو شروع کرتے ہی ویڈیو اس میں جو آخری ڈیٹھ ہے اس ایڈویٹیزمنٹ میں وہ ہے سولہ مارچ دو ہزار بیس سولہ مارچ کو یا سولہ مارچ سے پہلے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سیرے نمبر جو ترٹی تری ہے جو پہلی جو جابز ہیں اس پہ وہ ہے ڈیمنسٹریٹر کی بیس سیونٹین میں اس میں پلس سپیشل آلاؤنسز بھی ملتی ہیں بیس سیونٹین کی پوسٹ ہیں لیکن سپیشل آلاؤنسز بھی اس میں ہوتی ہیں روپیس ٹوانٹی تاؤزنڈ ہیلتھ آلاؤنس جبکہ سیسٹین تاؤزن جو ہے نا پر مند یہ ہیلت آلاؤنس سکسٹین تاؤزن پر مند ملتا ہے جبکہ جو سپیشل آلاؤنس ہوتا ہے ٹوانٹی تاؤزن وہ بھی ملتا ہے یہ ہیں فیڈرل میڈیکل انڈنٹل کالیج منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسز میں ریگولیشنز ان کوڈنیشن مینیم کالیفیکیشن اس میں چاہیے ایم بی بی ایس اور ایکویلن میڈیکل مینیم کالیفیکیشن ریکنائز ریگسٹر ریگسٹر بائی پاکستان میڈیکل انڈنٹل کانسل پی ایم این بی سی میکزمی جو ایج اس میں ترٹی ریکوائر ہے جبکہ پانچ سال کی جرنلک سیشن بھی اس میں ملتی ہے ایک ہی پوسٹ ہے اور وہ ہے سندرول کیلئے جس میں بہت میل اور فیمل اپلائے کر سکتے ہیں سیرل نمبر ترٹی تری بھی انسپیکٹر بی ایس سکسٹین کی پوسٹ یہ ہیں بیوری آف امیگریشن ان اوڈرسیز ایمپلائیمنٹ منسٹری آف اوڈرسیز پاکستانیز ان ہیومن ریسرس دیولپنٹ میں جو مینیم کالیفیکیشن اس میں چاہیے سیکنڈ کلاس اور گلیٹسی بیشلر ڈگری فرم یونیورسٹی ریکوگنائز بائی ایچ ایسی جبکہ ساتھ ساتھ تری یرز کی پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرینس ان لیبر من پاور ان اوڈرسیز ایمپلائیمنٹ سرویسز ٹیکنیکل اور ویکیشنل ٹریننگ پلیننگ اکنومیکل ڈیولپنٹ بھی چاہیے بچھلے ڈگری تین سال کی پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرینس ٹونٹی ایٹی ایرز تک مینیمم میکزیمم جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں جب یہ پانچ سال کے جرنلک سیشن بھی اس میں ملتی ہے گیارہ پوسٹ ہیں جن میں سے پنجاب کیلئے انہوں نے پانچ پوسٹے رکھی ہوئی ہیں جس میں جو چار میرٹ پہ ہیں جبکہ ومن کوٹا میں ایک ہی پوسٹ ہے سن رورل کیلئے دو پوسٹ ہیں جن میں سے ایک میرٹ پہ ہے جبکہ ایک ومن کوٹا کیلئے خیبر فختنخواہ میں بھی دو پوسٹ ہیں ایک اوپن میرٹ پہ ہے جبکہ ایک ومن کوٹا کیلئے ہے بلوٹستان اور ای جے کے کے لئے ایک ہی پوسٹ انہوں نے ریزرف کی ہے سیرل نمبر تورٹی فائیو پہ ہے پبلک ریلیشن آفیسر بی اے سکسٹین کی پوسٹیں ہیں یہ بورڈ آف انویسمنٹ میں پرائی مینیسٹر بورڈ آف انویسمنٹ پرائی مینیسٹر آفیس میں چاہیے سیکنڈ گلاس اور گلیٹ سی بچلیو ڈگری جبکہ پانچ سال کی پوسٹ کالیفیکیشن ایکسپیرینس ان پروٹوکول ان پبلک ریلیشن ورگ میں بھی چاہیے ایک لیمٹ ہے ٹونٹی سے لے کر ٹونٹی ایٹھ یارز تک جبکہ پانچ سال کے جرنرلک سیشن میں ملتی ہے ایک ہی پوسٹ ہے اور وہ بھی میرٹ پہ ہے بہت میل اور فیمل اس میں اپلائے کر سکتے ہیں سیریل نمبر توٹی سیکس پہ ہے میڈیکل آفیسر بی اے سیونٹین کی پوسٹیں ہیں اور یہ ہے ایف جی ٹی وی سینٹر روالپینڈی منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسز ریکولیشن ان کوارڈیشن اس کے لیے مینیو کالیفیکیشن ایم بی وی ایس چاہیے یا ایکویلنٹ کالیفیکیشن ریکنیز بھائی پی ایم این ڈی سی ایج لیمٹ ہے ٹونٹی ٹو سے لے کر ٹونٹی ٹو تک جبکہ پانچ سال کے جرنرلک سیشن بھی ملتی ہے چار پوسٹیں ہیں جس میں سے میرٹ پہ ایک پوسٹ ہے پنجاب کیلئے دو جبکہ سین اربل کیلئے ایک ہی پوسٹ انہوں نے ریزرف کی ہے سیریل نمبر توٹی سیون پہ ہے نیٹ ورک سسٹم انڈنسٹریٹر کی بی ایس سیونٹین میں منسٹری آف سٹیٹس ان فرنٹی اور ریجنز منیمو کالیفیکیشن اس کی رجائی ہے سیکنڈ کلاس اور گلیٹ سی ماسٹر ڈگری یا بی ایس ہو بیشلو ڈگری فوریر ڈیوریشن نو نے لکھی ہوئی ہے اور سبجیکس اس میں دیئے ہوئی ہیں کمپیوٹر انجینئرنگ میں سوفٹر انجینئرنگ میں سسٹم انجینئرنگ میں یا کمپیوٹر سائنس پہ کمپیوٹر والی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ہے تیس سال تبکہ پانچ سال کی جنرل ایک سیشن بیس میں ملتی ہے ایک ہی پوسٹ ہے اور وہ بھی بنجاب کیلئے بہت اور میل او فیمل اس میں اپلائے کر سکتے ہیں آتے ہیں سب سے امپورٹن پوسٹوں کی طرف سیریل نمبر ترٹی ایٹ پہ اس ایڈوٹیزمیل کی سب سے اہم اور سب سے زیادہ جو جابز ہیں وہ ہے اپریزنگ اویلیویشن آفیسر بیس سکسٹین کی کافی اہم پوسٹ ہے ریوینیو ڈیویجن میں فیڈرل بورٹ آف ریوینیو میں اس کی جو منموم کالیفیکیشن انہوں نے مانگی ہے وہ ہے سیکنڈ کلاس آر گلیٹ سی بیشلر ڈگری فرم ایرکنیز یونیورسٹی وید ایکنومکس سبجیکس اس میں ہے ایکنومکس کامرس میں سٹیٹسٹک اکاؤنٹنگ اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس والے لاغ والے فارمیسی کمیسٹری یا فیزیکس یہ سبجیکس بیشلر ڈگری میں ہونے چاہیے اور میں اس میں لکھا ہے کہ بی ایسی انجنیری والے بھی اس میں پلائے کر سکتے ہیں سیکنڈ آفشن میں دیئے کہ کمپیوٹر لیٹرسی مطلب ہے انسوال پاور پوائنٹ اور ایکسل بھی بھی کمانڈ ہونی چاہیے اٹائیس سال جو ہے یہ ایج لیمٹ ہے اس کی جبکہ پانس سال کی جنرل الیکسیشن بیس میں ملتی ہے ٹوٹل جو پوسٹیں ہیں وہ ہیں ون ففٹی سیون کافی زیادہ پوسٹیں ہیں اور یہ میرٹ پہ انہوں نے ٹویلپ رکھی ہیں پنجاب کے لیے سیونٹی ایٹ ہیں جن میں جو سکسٹی ہیں وہ اوپن میرٹ پہ ہے سکسٹی سیون جبکہ وومن کوٹا کے لیے انہوں نے سات پوسٹیں رکھی ہوئے ہیں مائنورٹی زبنان مسلم کے لیے انہوں نے چار پوسٹیں ریزرف کی ہیں سن بروزل کیلئے ایٹین پوسٹ ہیں جن میں سے سکسٹین جو نم میرٹ پہ ہیں جبکہ وومن کوٹا کے لیے ایک پوسٹ جبکہ منارٹیز کے لیے ایک پوسٹ انہوں نے ریزرف کی ہے سن ایرون کیلئے بارہ پوسٹ ہیں ٹویلپ پوسٹ ہیں اوپن میرٹ پہ دس ہیں جبکہ وومن کوٹا کے لیے دو پوسٹ انہوں نے ریزرف کی ہیں خیور وقتنخواہ میں ایٹین پوسٹ ہیں جن میں سے اوپن میرٹ میں سکسٹین ہیں جبکہ ومن کوٹا کیلئے دو پوسٹیں ہیں بلو جستان کیلئے نو پوسٹ ہیں جن میں سے اوپن میرٹ پہ آٹھ جبکہ ومن کوٹا کیلئے ایک ہی پوسٹ ہے ایک سپارٹا کیلئے پانچ اور جی بی کے لئے جی بی کے لئے ون جبکہ اے جے کیلئے چار پوسٹیں انہوں نے رکھی اس کی حوالی سے انشاءاللہ ایک اور الگ بیگ ویڈیو بناوں گا اس کی تیاری کی حوالی سے بھی بی ایس فی پر ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ کافی اہم پوسٹ ہیں اور یہی کافی زیادہ ہیں تو لازمی اس میں بلائے کریں آخری جو سیریل نمبر ترٹی نائن پہ ہیں وہ اسوسیٹ پروفیسر بی ایس نائنٹین کی اور یہ ہیں پاکستان اسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پیمز اسلامراد میں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشنز ان کوارڈنیشن اگر کسی نے امیسی کیا ہوا ہو ان کیس اف بیسک سائنسز ان در ریلیون سبجرس فور نون میڈیکل گریڈیویٹس ڈی ایس سی پی ایس ڈی ایف سی پی ایس ایم ڈی ایم ایس ایم پیل والی بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ ایکسپیرینس میں فائی فیئرز ٹیچنگ ایکسپیرینس چاہیے اسے اسوسیٹ پروفیسر پوسٹ گریڈیویٹ انسٹیٹوٹ آنلی یا اس کے علاوہ اگر آپ کی آٹھ سال کی ایکسپیرینس ہو اسے اسوسیٹ پروفیسر انڈر ریجورد میڈیکل انسٹیٹوشن میں تو وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کیٹیگریز جو انہوں نے ادھر دی ہوئی ہیں وہ ہیں سائیکارٹری کیلئے ایک ہے پیٹس ڈینٹل سرجری کیلئے ایک پوسٹ ہے کارڈیاک سرجری کیلئے ایک پوسٹ ہے انستیزہ کیلئے ایک پوسٹ ہے ای نمبر پہ پیتالوجی کیلئے ایک پوسٹ ہے ایج اس میں فورٹی ایٹھ یئرز ہے جبکہ پانچ سال کی جنرل لکسیشن بھی ہے ٹوٹل پانچ پوسٹیں ہیں پنجاب کیلئے ایک پوسٹ ہے سندھ رورل کیلئے دو سندھ اربن کیلئے ایک بلوچستان کیلئے ایک پوسٹ انہوں نے ریزرف کی ہے ایگر نوڈ میں انہوں نے لکھا ہوئے کہ اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے کیٹیگری لازمی اس میں منچن کرنی ہے کہ کون سی کیٹیگری کیلئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں آخری ڈیٹھ ہے اس میں سولہ مارچ دو ہزار بیس اس سے پہلے اپلائے کرنی ہے یا اسی دن بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں تریقہ کار بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پروسیزر ٹو اپلائے وزٹ کرنا ہے آپ نے fpsc.gua.p کے آن لائن اپلائے ہے لیکن اپلائے کرنے سے پہلے آپ نے چالان ڈاؤنلوڈ کرنی ہے چالان ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے فی جمع کرنی ہے بی ایس سکسٹین سیونٹین کیلئے تین سو ہے بی ایس ایٹین کیلئے سیونٹ فیفٹین نینٹین کیلئے تفیل ہنڈر جبکہ بی ایس ٹونٹی آئین ایباؤ کے لئے فیفٹین ہنڈر آپ نے جمع کرنی ہے پیسی جمع کرنے کے بعد پھر آپ نے آن لائن اپلائے کرنی ہے تو یہ ساری ایڈوٹاز بین ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سبجیٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کی جو پوسٹ ریلیون ہو اس میں اپلائے کریں ہمارا چینل لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ تاکہ آپ آئندہ جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے بہت شکریہ اللہ حافظ